السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے جیسا آپ کو پتا ہے کہ ہم کاکو کے سفر پہ ہیں کاکو بیہار کے جہان آباز زلے میں موجود ایک بہت ہی قدیمی قصبہ ہے اور یہاں جو کتبہ انسکرپشن موجود ہے اس سے اس کے تقریباً سات سے آٹھ سو سال پرانے ہونے کا ثبوت تو ملتا ہی ملتا ہے لیکن اس کے علاوہ یہاں پہ سور مندر ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے اور بھی بہت پرانا ہے اور جب آپ کتاب کو دیکھیں گے اسے تلاش کریں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پر جو اس گاؤں کی ہسٹری دکھی گئی ہے تو اس نے اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس گاؤں کا جو نام ہے وہ راجہ دشرت کی جو وائب تھی کئی ان کے نام سے اس کا نصبت جوڑا جاتا ہے وہیں کچھ لوگ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ کاکو کوکا نام کے کسی بادشاہ کے نام سے آیا ہے بہرحال جو بھی ہے تو ابھی ہم کاکو ہی میں ہیں تو ہم آپ کو کاکو دیکھانے سے پہلے یہاں پہ ایک بہت ہی قدیمی بستی ایک اور ہے جس کا نام ہے پالی اور یہ جو گاؤں ہیں اس کو گاؤتم بودھ سے بھی جوڑا جاتا ہے جیسا آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ بودھزم میں پالی زبان اور پالی ورڈ کا ایک بہت ہی زیادہ اہمیت ہے تو ویسے میں ابھی فیلحال ہم پالی جا رہے ہیں پالی کو آپ موڈرن اس میں کس نام سے جان سکتے ہیں سر سلطان احمد جن کی کوٹھی پٹنا میں ہے جس کا نام ہے سلطان پالیس وہ وہیں کہتے ہیں تو یہ ساری ہسٹری ہے تو فیلحال ابھی ہمارے ساتھ یہاں پر کئی لوگ ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہمارے ساتھ رامیش صاحب ہیں جو کاکو کا ہسٹوریک پیچ چلاتے ہیں جس میں وہ لگاتار کاکو کی ہسٹری کا ذکر کرتے ہیں ساتھ میں ہمارے خورم بھائی ہیں تو خورم بھائی لگاتار ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ان کے چہرے کو بھی دکھایا جائے اور ہمارے ساتھ اور ہمارے ساتھ آگے انتخاب بھائی ہیں اور جو ڈرائیوئنگ سیٹ پہ وہ ہمارے موضمیل بھائی اور ابھی ہم لوگ چل رہے ہیں یہاں سے سب سے پہلے پالی تو اس کے بعد پالی دکھانے کے بعد ہم آپ کو اس کے بعد کاکو کا بھی دیدار کروائیں گے تو ابھی ہم یہ سڑک پر گھوم رہے ہیں یہ بہت ہی تاریخی سڑک ہے آج کی ڈیٹ میں یہ نیشنل ہائیوے کے طور پر جانا جاتا ہے لیکن کبھی بادشاہ فیروش شاہ تغلق جب بنگال کے محاصرے پہ نکلا تھا تو وہ بادشاہ بیہار شریف میں جو بزرگ ہیں جن کا نام حضرت شرف الدین یہیہ منیری ہے تو ان کے حضور میں بھی وہ حاضر ہوا تھا وہ انسان تو اس کے وہاں سے لوٹتے وقت وہ کاکو آیا اور کاکو میں یہاں پر ایک بہت ہی قدیمی کواں ہے وہاں سے اس نے پانی پی تو وہیں پہ بی بی پور کا وہ علاقہ کھالاتا ہے تو وہاں کے لوگوں نے بادشاہ فیروش شاہ تغلق کو بتایا کہ یہاں پر ایک بہت ہی باکمال بزرگ آرام فرما رہی ہیں تو وہی بی بی کمالوں جنہیں ہم آج کے طور پر جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں تو بادشاہ نے وہاں حاضری دی اور اسی کے حکم پر ان کے آستانے کو بنایا گیا اور وہاں کے آس پاس کے اطراف میں کچھ مسجد بنی عیدگاہ بنا وہ ساری چیزیں ہوئیں اس کے علاوہ کچھ جاگیریں درگاہ کو دی گئی تو یہ ایک بیسک ہسٹری ہے اس گاؤں کی اس کے علاوہ اس گاؤں کے ہسٹری ہندو مذہب یعنی ہندو مت سے بھی جڑی بھی ہے اس کے علاوہ یہاں پر بدھیزم سے ریلیٹڈ بھی بہت سارے چیزیں اپنے وقت میں رہی ہیں تو آخر کار ہم پہنچ گئے ہیں علی نگر پالی جہان آباد زلے کے اندر موجود ایک خدیمی گاؤں ہے اور ہمارے پاس یہاں پر زیادہ وقت نہیں ہے یہ پیچھے ایک لال رنگ کی کوٹھی دیکھ رہے ہیں اور یہ جو چار لوگ ہیں جن کو میں نے آپ کو پہلے بھی دیکھایا تو ہم علی نگر پالی کے اندر آ چکے ہیں ہمارے رہبر یہاں پر مضمیل امام صاحب یہ کافی خوبصورت عمارت ہے غائٹ اور بلو رنگ سے پینٹری کر رکھے رکھا گیا اس کے بعد آگے ہم پارک کی جانے چل رہے ہیں اس کے بعد آگے ہمارے رکھے 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 گیا یہ پالی کی گلی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے رکھے 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 ر تو ہم پالی کی مسجد میں ہیں اوپر جو کتبہ ہے اس میں لکھاوا ہے تیرہ سو سولہ یعنی اٹھارہ سو انٹھانگے میں یہ مسجد بھنکر تیار ہوئی ہے تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں علی نگر پالی اور ہمارے سامنے یہاں پر امام بارہ ہے جس کو آپ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت اور کتنی وسیع عمارت ہے اس کی اور جس زمانے میں اسے بنایا گیا ہوگا کتنے دل اور کتنے لگن سے اسے بنایا گیا ہو تو ابھی ہمارے ساتھ یہاں پر مضمیل امام صاحب ہیں تو مضمیل صاحب سے ہی میں نے کہا کہ وہ ہمیں کاکو جب ہم آئے ہیں تو ہمیں علی نگر پالی لے کر چلے تو مضمیل بھائی اس جگہ کی تاریخ بتائی ہے یہ جگہ ایکزیکٹ کو اس ویدھان سا بھاں میں یا کون سے بلوک میں آتا ہے اور اس کی ہسٹری کیا ہے اور ابھی سلمان صاحب یہاں پہ ہے نہیں آپ نے کہا تھا کہ ان سے ملوائیں گے دیکھیں یہ جہانابا ڈسٹک کے کاکو پرکھن کے انتقات علی نگر پالی گاؤں آتا ہے اور یہاں پہ ماشاءاللہ شیعہ مسلمان جو ہیں ان کی کافی اچھی تعداد ہے اور اسی علی نگر پالی سے دنیا کے کہہ سکتے ہیں ہر کونے میں یہاں کے مسلمان بھائی جو ہیں وہ رہ رہے ہیں اور اکثر وہ کہہ سکتے ہیں آپ کو محرم کے موقع پر اور چہلوم کے موقع پر یہاں پہ دکھتے ہیں اور کافی اچھی تعداد رہتی ہے یہاں پر اس موقع پہ اس دوران پہ اور یہاں کے اگر نامچین لوگوں میں دیکھا جائے تو ایک پتنا میں بہت فیموس ڈاکٹر ہے ڈاکٹر رشاد حسن معصومی صاحب ایک بھگلور میں عصومی صاحب جو ورک بورڈ کے یہ رہ چکے ہیں اور جگیو میں نیتا ہے اور سلمان صاحب ہیں اور سر سید سلطان صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ چیز جسٹس رہ چکے ہیں جسٹس رہ چکے ہیں وہ بھی یہیں سے ان کا تعلق تھا اور اپے کہہ سکتے ہیں اگر انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں دیکھا جائے تو ان معصومی صاحب یہیں کے رہنے والے ہیں اور ایسے ہزاروں لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کا تعلق کہیں نہ کہیں علی نگر پالی سے جڑا ہوئے ہیں سر سلطان احمد جن کو لے کر پچھلے سال سلطان پیلس کا جو پورا معاملہ ہے کہ بیہار سرکار اس کو ہوتل میں بدلنا چاہ رہی تھی اس عمارت کو توڑ کر تو سر سلطان بھی اسی گاؤں کے رہنے والے تھے ان کے والد صاحب مولوی خیراز صاحب وکیل تھے بہت بڑا نام ہے اس کے علاوہ یہیں کے تھے فریڈوم و سٹرگل کے بہت بڑے ہیرو جن کا نام ہے مولوی خرشید حسنائن صاحب ان کی خطو کتابت کافی چیز نیوز پیپر اور آرکائیو میں ملتی ہے اور سر سلطان جیسے پٹنا یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے اس کے علاوہ وائس رائی کانسل میں رہے اور ایک الگ رول ہے ان کا بیہار کو ترقی آفتہ بنانے میں تو یہ انہی کا گاؤں ہے اور یہ جو خطہ ہے یہ جو پورا علاقہ ہے یہ آپ امام بارے کو دیکھ سکتے ہیں تو ایک الگ یہ خوبصورتی ہے اور بالکل ہی دہات کا علاقہ ہے کافی اندرونی علاقہ ہے وہاں پہ ایک ایسی عمارت کا ہونا آپ نے میں بتا رہا ہے کہ اس گاؤں میں اس خطے میں کیسے کیسے لوگ رہتے ہوں گے تو یہ علی نگر پالی کا علاقہ آس پاس میں کافی بہترین کھیتی وغیرہ ہوتی ہے کافی خوبصورت گاؤں ہیں میں نے آپ کو اور بھی الگ الگ گاؤں کی الگ الگ عمارت دکھائی تو اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ کس طرح کے لوگ اور کیسی آبادی یہاں پر رہا کرتی ہے کافی پڑھیں لکھے لوگوں کی بستی ہے تو چلیے ہم لوگ اور آگے چلتے ہیں تو آپ کو ہم کچھ اور دیکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ اور کیا کیا چیز ہے یہ جسٹیس سید شمشو الحسن میموریل فانڈیشن 2006 میں ہوا ہے یہ جسٹیس صاحب تھے سرسلطان صاحب کے پوتا ہوئے رشتے میں تو یہ انہی کا گاؤں دیکھا آپ نے کافی خوبصورت کافی وسیع کافی بڑا اور کافی مطلب ویل مینٹینڈ گاؤں ہیں صرف انٹری میں جو روڈ تھا وہ تھوڑا گڑڑ تھا باقی اندر کافی اچھے سے مینٹین کیا ہے لوگوں نے محرم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان کسی تہوار میں آئے یا نہ آئے لیکن وہ محرم میں ضرور آتا ہے تو سیم اس گاؤں کے ساتھ بھی وہی ہے کہ ابھی زیادہ تر جو گھر ہے وہ بند ہے لوگ یہاں نہیں ہیں آس پاس کے بڑے شہر دلی ممبئی پٹنا اور دیگر جو شہر ہے جہاں تلاش ماش میں لوگ گئے ہیں وہی رہتے ہیں لیکن محرم کے موقع پہ لوگ یہاں پر ضرور آتے ہیں تو یہ کلچرل یہ بھی ہے کہ لوٹ کے محرم میں لوگوں کو گھر آنا ہے تو دھیرے دھیرے یہ کلچر کم سے کم عام مسلمانوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ختم ہو رہا ہے محرم میں گھر آنے کا یہ شیعہ حضرت میں ہی رہ گیا ہے تو چیکہ یہ انہی لوگوں کا گاؤں ہے اکثریت انہی کی ہے تو ان کا جو کلچر یہاں آپ کو ساف طور پر دیکھنے کو ملے گا تو کافی اچھا لگا یہاں پر آ کر ایک ہسٹورک گاؤں ہے اس کے بارے میں کئی بزرگوں سے سنا تو کافی کچھ دیکھنے اور سمجھنے کو ملا تو امید ہے کہ آپ کو ہمارا پالی کا یہ سفر پسند آیا ہوگا یہاں پہ ہم زیادہ کچھ کرنا سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت بھی نہیں تھا تو اب ہم چل رہے ہیں ہماری گاڑی یہاں پر کھڑی ہے تو دے ہمیں اجازت بہت بہت شکریہ خدا حافظ